آئیے میں نہیں کہہ رہا ہوں سبرمانیم سامی اپنی ڈلی میں اپنی کتاب کا رسم اجرام میں خود کہہ رہا ہے بی جے پی کا اصطبعہ لیڈر سبرمانیم سامی کہہ رہا ہے کہ نرمالا سیتا رامن فیننس لی کرو کچھ بھی نہیں آتا کچھ نہیں آتا تو ہم اس جلسے سے پرائیم منسٹر موڈی سے کہنا چاہیں گے کہ سبرمانیم سامی کو فیننس لی کرو کچھ بھی نہیں آتا دیکھتے سامی صاحب کیا کرتے کمال اب کچھ کمال نہیں ہونے والا ہے آپ یاد رکھو میری اس بات کو اندوسٹائنی کے اکانومی نیچے جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے اور وزیر آزم کو اس کی فکر نہیں ہے بی جے پی کو اس کا فکر نہیں ہے بی جے پی کو صرف ایک ہی فکر ہے کہ کیسے اس ملک میں اس ملک کی جو سکلرزم کی بنیادیں ہیں جو کمپوزیٹ کنچر ہے جو بائی چار کی ہے جس کو انگریزی میں فیڈرنٹی بولتے ہیں کیسے اس کو کمزور کیا جائے ہر جگہ وہی کام کر رہے ہیں مابلنچنگ ہوئی تبریز انساری کی تبریز انساری کی مابلنچنگ ہوئی آپ سوچو میرے بھائی میں شروعات میں جو بات آپ سے کیا تھا تخریر میں کہ کیا ماحول بن چکا ہے بی جے پی کو فارٹی فور پرسنٹ ہندو اوٹ ملا جھارکن میں تبریز انساری میں گیا تھا ران کی دو دن پہلے تبریز انساری کی بیوی جو بیوہ ہو چکی ہے شاہستہ اپنے خاندان والوں سے آ کر مجھ سے ملاقات کی تو اللہ بہتر جانتا کہ جب میں نے اس بچی کو دیکھا تو میری نظریں نیچے ہو گئی اور میں کام پر رہا تھا کیا بولوں گا میں اس سے بتاو آپ ہم تمام کے پیٹھ میں اللہ نے اولاد دی ہے اگر ہمارے بیٹے کی بیوی ہماری بہو اگر بیوہ ہو جاتی ہے یا ہماری بہن بیوہ ہو جاتی ہے یا اگر کسی باپ کی بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے تو کیا نہ ہوتا نہیں نظریں نیچے تھی میں آپ بھائٹیے کیا بولتا میں بتاو آپ رات بھر تبریز انساری کو مارا گیا مگر یہ کوئی نہیں بتا رہے آپ کو کہ جب تبریز کو پکڑ کر مارا جا رہا تھا تو تبریز ایک گھنٹے ادل گھنٹے تک ہی بولتا گیا اس نے جب پوچھا گیا تیرا نام کیا ہے تو اس نے کہا سونو تو مارنے والے ایک ہپڑ دوس ہپڑ تھوک رہے تھے مگر جب ماروں کی تاپ زد زیادہ ہو گئی تو پوچھا بولتا ہے نام کیا ہے تو یہ بیچارہ غلطی کر دیا اور اپنے موہ سے نکل گیا کہ میرا نام تبریز انساری ہے اس کے بعد تو کیا ہاں تھا کوئی یہاں سے مار رہا کوئی یہاں سے مار رہا کوئی وہاں سے مار رہا ویڈیو دیکھو آپ پورا مجمع کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے ایک حجوم کھڑا ہوا ہے اور کسی اللہ کے بندے میں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی جا کر اس سے کہہ رہے بس کر بس کر کتنا مار ہوگے رو رہا ہے بول یہ نعرہ لگا تھوک رہے بول یہ نعرہ لگا اور اس کو وہاں کی ایک سراب آتی ہے جھار کا وہ جوس پلایا گیا اس سے اور تکلیف ہوتی ہے کوئی نہیں آیا رات بھر مارتے رہے تو کوئی انسانیت کیا ختم ہو گئی اسی لئے میرے موں میں کروا آتے میری زبان سے نہیں نکلتے الفاظ تمہارے ضرم کی وجہ سے تم نے میرے بھائی کو میرے بیٹے کو مارا کیا بولو میں تمہاری تعریف کروں لوگ بولتے کہ تم کیوں ایسی تخریر کرتے کیونکہ میں جب پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں لکھتا ہوں ہمارا اندوستان جس کے لئے ہم نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا علماء دین نے اپنی ہر چیز کو لکا دیا جہاد کا فتوہ دیا ریشنی روبال کی تحریک چلائی دی کس لئے کہ آج ہمارے بچے کو رات بر تم مارو گے اور کوئی اس کو رکے گا بھی نہیں کوئی نہیں اور اس کے بعد حضرت پولیس آئی اب کیا بول سستے بھائی میرے کو بھی حضرت بات جانا ہے تو روپ نہیں ہے پولیس آئی آکے بولی نے ایک چور تھا پولیس ٹیشن لے کر گئے ان کے بھائی بتا رہے تھے مجھے تبریس کے کہ ہم لوگ پھر پھرا کے گئے تو پولیس ٹیشن میں ہی پولیس نے ایک عدل بھاگیا رہا ہے اور ماریں گے اس کو تو خیر پولیس کے ہاتھ پیڑ پڑے ہو لو تو پولیس اجازت دیت تبریس نے تھا کہ مجھے بچا لو میں مر جاؤں گا میرے کو بہت تکلیف ہو پولیس نے ایسے ہی توافہانے کے لے کر گئے کوٹ میں پیس کیا جیل کو چلے کے جیل میں بچارا وہاں بھی پکارتے رہا جیل میں بھی کوئی نہیں پوچھے جو لوگ مار رہے تھے رات بھر مارے کوئی نہیں پوچھے پولیس آئی تو پولیس میں بھی رحم نہیں آیا جیل کو لیکے گئے تو جیل میں بھی کوئی رحم نہیں کیا مانو ہوا کہ تبریس کے سر کے اندر جو پھوپڑی تھی اس میں دو فریکچر آگئے اور تبریس صحیح ہوگا اب بتاؤ میں کیا بولو بھی رحم کیا کروں بولو تم یہی تو چیزیں مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں یہی تو چیزیں مجھے تکلیف اتنی پہنچاتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا نہیں کیا اگر گل برگے کے اونچے ان تاریخی کھندروں کا اللہ زبان دے گا تو پکار کر کہیں گے کہ ارے ظالموں ہم نے یہاں پر جہاں بانیو کمرانی کی ہم نے تحصیب دیا ہم نے تمدل دیا ہم نے انسانیت کو پیدا کیا انسانیت کو پروک دیا موٹوں کو مقاوم دیا انگریزوں سے لڑا خربانیاں دیں میرے بھائی بتاوا اب یقیناً میں مضمت کرتا ہوں وہاں پر ہمارے ہندو بھائی کو بھی مارا گیا ایک عدی واسی تھے اس کی مضمت کرتا ہوں میں جب کلا رہا تھا تو کسی ہمارے ایک ہندو دوست نے مجھے فون کر کر کہا ہوئے سی تم کل گل برگا جارے کیا تم اتر پردیش میں کوشانبی میں ایک دلیت لڑکی کو دو مسلم بچوں نے ریف کیا تم بولو گے میں نہ بولوں گا برابر بلے کیسے بولو گے کیونکہ میں اس لیے بولوں گا کہ جو ظلم کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے جو قتل کرتا ہے عزت لوگتا ہے سراب پیتا ہے اس لقے مسلمان نہیں ہوتا پوچھو علم الدین بیٹھے ہوئے میں آج دائیس سے کوشانبی میں جو ہماری دلیت بچوں کے خلاف جو ہوا مضمت کرتا ہوں ہم صرف مضمت مسلمان پر ظلم ہوا تو نہیں کرتے اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں اللہ رب العالمین ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے اور ہم کو یہ دین سکھاتا ہے کہ ظلم کوئی کرو ظالم کوئی رہے یزید کیا تھا یزید کے فوج میں لوگ نماز پڑھتے تھے امام حسین کے پیسی آگا مگر ظالم تھے یاد رکوگر ظلم کوئی مسلمان بھی کرے تو کنڈم کرو ہم مضمت کرتے ہیں اس کی میرے بھائی یہ واقعات معویلین سنگھ کے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے وطن میں اور پرائی منسٹر کچھ نہیں بولتے بولتے ہیں یاد میں خطک اچھا نہیں ہوا غلط ہوا غلط ہوا ہندوستان کے وزیر آدم اگر آپ چاہے نہ تو ایک گھنٹے میں معویلنچی ختم ہو جائے مگر آپ نہیں ختم کرنا چاہتے اگر آپ بلا کے اپنے پیاروں کو بول دیئے خاموش ہو جاؤ کچھ نہیں کرنا سب ختم ہو جائے گا مگر نہیں ہوگا یاد رکھنا میری بات کو آپ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ پانچ سال بلکہ یہ جو نفرت مسلمانوں کے خلاف ہے وہ میں اپنے بچپنے سے دیکھ رہا ہوں آج تمہارے سام میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں اور اکبر گیارہ بارہ سال کچھے تو ہمارے گھر کے پاس آ کر یہ سنگ پریوار کے لوگ نعرہ لگاتے تھے کہ اویسی خبرستان یا پاکستان ہمارے ایک مرہوم تایا تھے وحید بھائی اور گیارہ سال کی عمر میں اکبر لکڑی اٹھا کے تایا کے ساتھ بھاگتا تھا ہے کون بکار ہمارے گھر کے سام میں آکھا تو انہوں بچپنے سے ہی نکلے ہوئے میں نہیں تھا میزا سوچتا تھا کیا ہو رہا اب آپ میل کو بنا دیئے ویسا ہم بچپنے سے سن رہے ہیں مسلمان قبرستان یا پاکستان کونسی حکومت کا ہنگریس کی تھی آج وہ سہر پورا کھل کے آ گیا پانچ سال میں انہوں نے آس کو فروغ کیا لفظی ہاتھ کیا گھر واپسی کیا کیا نام سے نفرت پھیلائے گا میرے بھائی حد تو یہ ہو گیا کہ ڈلی میں ایک موجھ پور علاقہ ڈلی میں لکھ کے رائے ہیں تو میڈیا نے بولی نہیں جھوٹ بولے موجھ پور ایک علاقہ ایک بچے کا نام تیویس سال کا بچہ اس کا نام ساہل تو ساہل موجھ پور میں آلازات کے لوگوں کے محلے سے گزرا وہاں پر تھوڑا بیعث ہو گئی تو جب باہر کے پوچھا تیرا نام کیا ہے تو اس نے کہا ساہل ارے مار مسلمان مار 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 ساہل زخمی حالت میں دولا دولا اپنا اممہ کے گھر کو اور اممہ کے گود میں جا کر رلیٹ کر کہا کہ اممہ یہ یہ ہوا اور جیسا میں نے ساہل کہا مجھے مسلمان سمجھا اور اممہ کے گود میں دم توڑ گئی نام پہ نفرت ہو گئی میرے بھائی اس ملک میں گاندی کا ملک امبیکر کا ملک یا بلکالا مازاد کا ملک یا لانا فضل قہرابادی کا ملک بتاؤ آپ اس کے باوجود بھی آپ بولیں گے نہیں نہیں ابھی بھی نیاں ہو ہے نا پرانی پارٹی پرانی پارٹی کچھ نہیں کر رہی آپ بتاؤ آپ یہ ساہل کے بارے میں کیا بولیں گے آپ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ دیکھو انٹرنیٹ پہ جا کے انڈیا ٹوڈے کی ویب سائٹ پہ نیوز آئیے وہ بھی لکھتے لائے لے تو بولیے کاسید آئے تم اب تم خود بنا گئے یہ بیجے پی آلے بولیں گے تم چلے جاؤ پاکستان ان کو کچھ بولے کی تم چلے جاؤ پاکستان ارے ہم نہیں سوچتے پاکستان کے بارے میں بیجے پی آلے سوچتے میں نے اس دن پاکستان بھی جا دو انہیں بہت بول رہا تھا مسٹر ہم تو جنا کو ٹاٹا بولے بھاگ بولے ہم یہاں رکے ہمارے پاس کو چوائز تھا ہمارے پاس چوائز تھا ہم نے کہا نہیں یہ بندہ نواز جیسو دراز کی سرزمین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے ہم نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی مالتا کی جیل میں سب کچھ خربان کیا ان کی خربانی تو راجہ جانے نہیں دیں گے ہم نے مولانا آزاد کے اس تخریر کے جملوں پر یقین کیا اور آج بھی کرتے ہیں کہ جمعہ مسجد کی سڑھیوں پر کھڑے ہو کر مولانا آزاد نے کہا تھا کہ میں تم سے کہنا ہوں تم حجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی گزار جائیں ہم نے یقین کر آج بھی کر رہے ہیں سنو ہم کو پاکستان جانے والوں جانے کے لیے بولنے والوں ہم پاکستان نہیں جائیں گے بھارت چہیں بھارت میں ہی رہیں گے انشاءاللہ حقا یہیں پیدا ہوئے یہیں جییں گے یہیں شادی کریں گے اور خوب پیدا کریں گے میں خوب بولا زیادہ نہیں بولا اردو میں خوب اور زیادہ میں پرخ ہے خوب اور زیادہ میں بہت پرخ ہے میڈیا والے ذرا اردو دا نہیں ہے تو نوٹیس کر میں نے تو پھر کل شروع ہو جائیں گے صبح گہرہ بجے میڈیا ہمارے گھر بھی آپ بولے نہ بھار دو تو ایسی بولا بچے اپ نہیں میں بولا خوب پیدا کریں گے زیادہ نہیں بولا میں تو خوب کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورت بنائیں گے اچھا بنائیں گے عالی مدین بنائیں گے حافظ خوران بنائیں گے سائنٹیس بنائیں گے وکیل بنائیں خوب زیادہ نہیں اب اس کو توڑ موڑ کے پیشنے ہی کرنا کلا